السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اٹھوڈنٹ عزیز طلبہ و طالبات آپ تمام طالب علیم کا طلبہ کا میں اپنے چائنل اور اردو کی اہمیت تھا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں میں میٹنگ اور انٹر کے بچوں کو خوبی پڑھاتا ہوں الحمدللہ لیکن آپ نے خواہش تھی کہ پچھلے سال کتھرے سال بھی ہمیں کو مولوی کی تیاری کرائیے تو ہم نے پچھلے سال کے کو دیکھا تو اس میں اوبجیکٹیو کوشن اندر آئے ہوئے ہیں تو اس سال بھی انشاءاللہ آئیں گے اور ہمیشہ آتے بھی رہیں گے اس سے دو تین سال پہلے اوبجیکٹیو کوشن مہد دیتا تھا صرف آپ کو سبجیکٹیو کوشن دو نمبر تین نمبر چاہ نمبر کے اب انہوں سے اسکول کے تراؤں مولوی کے اندر بھی فوقانیہ کے اندر بھی کر دیا ہے اوبجیکٹیو کر دیا ہے آئیے میں آپ کو دے رہا ہوں آسے اوبجیکٹیو کوشن تقریباً سو کوشن آپ کو دوں گا اور سو کوشن کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو تباہ مسائل سل ہو جائیں گے اور جہاں جہاں یہ کوشن آئیں گے میرے سامنے پر کوشن رکھا ہوا ہے تو دکھا دوں گے کہ یہ کوشن انتہم میں آئیوار پچھلے سال دوہگر تیس میں آئیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک میں ہے کہ سید سلمان ندوی کی پیدائش کہاں ہوئی ایسے ہی آپ کو کوشن دلیں گے اور چار بھی کل ہوں گے نمبر ایک دسنا علیف میں دسنا بیہار شریف بے میں فرواری شریف اور جی میں آمریت فیموئی ڈالک میں سے کوئی نہیں ایسے بھی کل آپ کو بھی دیے جائیں گے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا سید سلمان ندوی کے پیدائش علیف رہ دسنا بیہار شریف میں پیدائش ہوئی ہے اگر پوچھتا ہے سید سلمان ندوی کی پیدائش کی زیلم ہوئی تو آپ کو لکھنا ہو کہ نالندہ زیلم یہ گام ہے دسنا ہے اور یہ زیلا پوچھتا ہے تو کوئی نالندہ باتھا نہ ہوگا ٹھیک ہے دیتہ سوال نمبر دو میں کہ سید سلمان ندوی کی سالے پیدائش بتائیں کہ کب ان کی پیدائش ہوئی ہے کب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو چار بیکل بھی آیا ہے 1881 1882 1850 1884 تو صحیح جواب آپ کو ملے گا دال میں 1884 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر تین میں کہ سید سلمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا حکیم سید ابو الحسن مولا شفاعت علی مولا علیہ السلام ان میں سے کوئی نہیں تو صحیح جواب ملے گا آپ کو علیف حکیم سید ابو الحسن ان کے والد محترم کا نام تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں سید سلمان ندوی نے کس رسالت کی ادارت کی کس رسالت کی نقوش جامعہ الندوی ان میں سے کوئی نہیں تو کوشتر نمبر چار کا سید سلمان ندوی خواجہ حسن ندامی سید سید احمد خان کوشتر نمبر پانچ کا سید سلمان ندوی ہے جنہوں نے اروہن کے تعلقات کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے جتہیں سوال نمبر چھے میں سید احمد نبی سید احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جنہیں سید سلمان ندوی نے لکھی ہے ایک چار پانچ دو ٹھیک ہے یہ آپ کے سوالات ہیں تو اس کا سہ جواب کیا ہوگا آپ کا جیم ہوگا دو ہے ٹھیک ہے سہ جواب جیم ہے پانچ ہے کتنے ہیں پانچ ہے سید سلمان ندوی کی وفات کب ہوئی یعنی ایک یہ کوششن ان کے بارے میں تمام کو بنا دیا گیا ہے اب سید سلمان ندوی کے تعلقات جتنے کوششن سب بنا دیا گیا ہے آپ کو کمیت پڑھنے کے جواب ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں کہ سید سلمان ندوی کس ادارے سے وابستہ رہے ہیں ندوی تلو علماء سے دار المسنفین سے مقتدہ جامعہ سے ان میں سے کوئی نہیں تو کوششن نمبر نو کا صحیح جوابہ کبھی کہاں سے دار المسنفین سے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دس یہاں سے سرسید کا سیسلہ ختم ہو گیا ان کے پاڑائس ان کے وفات اور ان کے کہاں پایدہ ہوئے والد کا نام سمیل گیا آپ کو اب اس کے تعلقات کوئی ایک کوششن آگے کہ انشاءاللہ آپ کا نہیں چھوٹے گا بھائی دیکھتے ہیں توفیق تمہیں آیا کہ میر امن کیا انہیں امن کیا تخلص کرتے تھے میر امن تخلص کیا کرتے تھے یہ کوششن بہت انپورٹنٹ ہے حیران پریشان تپا اور لوت ہو تو صحیح جواب کروگا دال کچھ ان کا تخلص تھا بیٹھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں میر امن کہاں پیدا ہوئے یہ کوششن بہت انپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال یہ کوششن آیا تھا میر امن کہاں پیدا ہوئے کولکتا لکھنو لہا و دلی تو ہم ان کے بولتے ہیں میر امن بہلوی میر امن بہلوی مطلب کہ بہلوی میں ان کی پرداش ہوئی ہے بہت ان سوال نمبر بارہ میں کہ میر امن کس کالیج میں منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے پہنچے تھے کہاں وہ کام کرنے کے لگے تھے بہلوی کالیج فورٹولین کالیج لاہور کالیج ان میں سے کوئی نہیں صحیح جواب بے ہے فورٹولین کالیج میں جیچوڑن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا پیڈیوپ مل جائے انشاءاللہ پیڈیو پہ جائیں گے ہم آپ کو آپ مجھ سے رافتہ کار دیجئے گا میرا رافتہ نمبر ہے اسی چوڑاسی بانبے اسی بانبے اسی چوڑاسی بانبے اسی بانبے ٹھیک ہے سوال نمبر تیرہ میں ہے فورٹولین کالیج کس شہر میں ہے دلی کلکتہ بنارس لخنو تو آپ جانئے کہ فورٹولین کالیج کلکتہ میں ہے سوال نمبر چوڑن اور دیکھیں ان کے بارے میں سب ہو گیا اب آیا گا جلانی بانو کب اور کہاں پیدا ہوئی تو ان کے بارے میں آپسن بھی ہا Pearl've اکرانی چانتیس میں حدراباد میں اور جن میں انہیں سو تیس میں لاہور میں صحیح جہاں ہوگا اکرانی چھتیس بداییو ان کے پیدای شvar جتے ہیں تلی جتے ہیں سوال نمبر پندرہ میں سلام بے رزا کس سال پیدا ہوئے یہ جتنے ہیں یہ تمام کتاب مصریات میں سے ہیں یعنی کہ آپ کے جو بھی کتاب پڑھیں گے اس میں ہنگی میں گد پد ہوتا ہے اور انگلیس میں پوٹلی اور پویم ہوتا ہے اور اس میں کہا ہوتا ہے نظم اور نصر ہوتا ہے نصر ہر وہ چیز جو کسی خاص موجود ٹاپک پر لکہ جس کو نصر بولتے ہیں تو جتنے نصر کے شاہر نصر کے مطلب کے رائٹر ہیں مصنف ہیں ان کے بارے میں بھی آئے گا اس کے بعد سے جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ کو نظم کے بھی مصنف کی حالات اور ان کے تمام جیونی کے بھی انشاءاللہ بھی آجائے گا یہ دو ویڈیو پہنے کے بعد یعنی کہ نظم اور نصر کے ویڈیو سننے کے بعد سے ایک بھی کوچن آپ کا انتہار میں چھوٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ سوال نمبر پندرہ میں کہ سلام بھی رضا کس سال پیدا ہوئے کوچن نمبر پندرہ ہے کس سال پیدا ہوئے سہے جوا ہوگا آپ کا بے 1941 جو پنویل مہاراشت میں ہے وہاں ان کی پیدا ہوئے ہیں انہیں سو ایک تاریس پنویل مہاراشت میں ٹھیک ہے نا کہ جو پوچھتا ہے تو پنویل اور اسٹیٹ پوچھتا ہے راج پوچھتا ہے ریاست پوچھتا ہے تو اگر بنا ہوگا ہے کہ مہاراشت میں دیکھتے ہیں سال پہ سولہ میں کہ سلام بھی رضا کی جائے پیدا ہوئے ہیں دیکھئے آئے گیا کہ علیوپ و ممبئی بینہ حیدر آباد جنہیں پنویل مہاراشت اور دعلمہ بادائی اتر پردے صحیح جواب کا جیم ہوگا کہ اگر جواب پوچھتا ہے تو پنویل یا مہاراشت لکھیں گے اور اگر پوچھتا ہے کہ کب ہوئے تو انہیں سو ایک تاریس میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر سترہ میں کہ سلام بھی رضا کیل وقت کہاں مقیم ہیں یعنی جب کتاب چھپی ہے اس وقت کی سوال ہے کہ کہاں وہ مقیم ہیں تو پوچھتا ہے سترہ کا صحیح جواب نے کہاں آپ کو اب دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھار میں سلام بھی رضا کے کس پیشے سے جوڑے تھے سلام بھی رضا کے کس پیشے سے جوڑے تھے وقالت درسو تدریس ڈاکٹر انہوں سے کوئی نہیں وقالت جانتے ہیں جو کوٹ کے انہیں جھوٹ بولتے ہیں زیادہ ترکے اور ڈاکٹر سمجھتے ہیں جو اعلاز کرتے ہیں اور درسو تدریس کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا تو ان کا جو ہے مشغالہ کہتا ہے سلام بھی رضا کے کس پیشے سے جوڑے تھے تو صحیح جواب ہے ان کا مشغالہ درسو تدریس پڑھنے پڑھانے کا مشغالہ تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر انیس میں کہ سلام بھی رضا کے ملازمہ سے سالے سال سے ملازمہ سے کس سال چھوڑ دو سوئے انہوں سے ریٹائر کرنے کا ہوا ہے تو انہیں سو چھاندے انہیں سو دو ہزار ایک اور انہیں سو نمبر انہیں سو نمبر انہیں سو نمبر اب دیکھتے ہیں سوال نمبر بیس میں سلام بھی رضا کو ساہیٹی اکاڈمی آباز کی سال ایک نے کوششن کو چون دیا گیا ہے ہر رائٹر کے بارے میں ان کے پیدائش کو ساک اور انتوالی دو والدان جتنے سب کا دیدیا گیا ہے تک کوئی بھی کوششن آپ سے ملازمہ میں چھوٹے نہیں سوڑنے سب دھیان سب کو پہلنا ہے اور کہیں بھی آپ کو بھٹا کینے ضرورت نہیں ہے چلیے تو اکاڈمی آباز کی سال دیا گیا تو اس کا جواب ہوگا آپ کو ڈال دو ہزار چار میں اور پوچھ سکتا ہے کہ یہ کب کیوں ملا ہے کہ انہوں نے کتاب کیا سکتا تھا بوتوں کا سکتا تھا بوتوں کا درمیان اور لکھا تو ان کو دو ہزار چار میں اکاڈمی آباز کیا گیا سوال ہمارے کس میں ہے کہ سلام میرہ حضا کو کس کتاب دکھی آئی گیا آئی ہو گیا یعنی جو میں سوچ رہا ہوں سلام میرہ حضا کو کس کتاب پر سہتی اکاڈمی آباز سے نوازا گیا تو وہی جواب ہے جو کتاب کو شکستہ بوتوں کے درمیان شکستہ بوتوں کے درمیان جو کتاب نہیں کیتے ان کے حسن کو انام سے نوازا گیا سوال ہمار تیس میں دیکھتے ہیں کہ ماہم کی کھاڑی کس زبان سے اردنی تازمہ کی جائے گیا ہے پوچھن نمار آپ کا یہ بائیس ہے سوی جو ہوا آپ کا سلام میرہ حضا کو کس کتاب پر رہت ہو گیا سوال ہمار مہم کی کھاڑی کھی زبان سے اردنی تازمہ کیا گیا ہے تو جواب ہے کہ یہ مراتی زبان سے کیا ہے مراتی زبان سے سوال دیکھتا ہے تیس میں اب دیکھئے اور رائٹر بگرلنے اب مولانا بلکلام آزاد کے بارے میں بہت سارے کوئی سنائیں گے آپ کو کہ مولانا بلکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے شفیود دین احمد رفیود دین احمد محید دین احمد ان میں سے کوئی نہیں سب میں احمد ڈال دیا تاکہ بچے کو دھوکہ ہو جائے دیکھئے سوال دیکھتا ہے جیم محید دین احمد ان کا اصل نام ہے سوال نام ہے پورا نام ہے سوال نامر چوبیس میں مولانا بلکلام آزاد کے سالے پردائش کیا ہے یعنی کب پردائش ہوئی ہے اٹھارہ سو چوڑاسی اٹھارہ سو پچاسی اٹھارہ سو اٹھاسی اٹھارہ سو چھی آسی تو یہ اپسون چوبیس کا اپسون آپ کا جیم سہی ہوگا اپسون جیم سہی ہوگا یعنی اٹھارہ سو اٹھاسی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کوچھنوال پچیس میں مولانا بلکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی جیس ٹڈین مولانا بلکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی تو جواب دیں گے آپ دہلی الہاباد مکہ معظمہ حضرابہ صحیح جواب جیم ہوگا مکہ معظمہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سوال نمت چھبیس میں لسانو سیدھ کا اجرہ مولانا نے کس سال کیا لسانو سیدھ کا اجرہ مولانا نے کس سال کیا صحیح جواب افسن جیم انہی سو تین میں سوال نمت ستائیس دیتے ہیں اخبار الحلال کا اجرہ کب ہوا تو جواب ہوگا اس کا بے انہی سو بارہ میں سوال نمت چھبیس میں البلاغ کے مدیر کون ہے البلاغ کے مدیر کون ہے یعنی کون ہے جنہوں نے اس کو نکالا ہے جو کہ ڈائریکٹر کون ہے صحیح جواب مولانا ابوالکلام آزاد ہے جنہیں البلاغ الحلال اور لسانو سیدھ اخبار کو نکالا تھا ٹھیک ہے اور جو بھی انشاءاللہ جواب دوں گا کنفیڈنس ہے کیونکہ انٹر کے ہی کوشتر آپ سے پیجھتا ہے مولوی کے اندر اور الحمدللہ انٹر پہانے کے دس سال کا تجربہ ہے اور بچوں کافی فائدہ بھی ہوا ہے تو سوال مجھتے ہیں 49 میں 29 کوشن ہے 29 کوشن ہے 1916 سے 1920 تک مولانا کہاں کے جیل میں نظر بند تھے ٹھیک ہے رانچی حضراباد دیلی یا اللہ تو کوشن نمت 29 کسے گا مجھا آپ کو علی رانچی جیل میں ان کو نظر بند گیا گیا تھا 23 میں مولانا آزاد کی سال میں کانگریز کے صدر تھے بہت ایمپورٹن کوشن مولانا آزاد کی سال میں کانگریز کے صدر تھے 1922 1922 1924 یا پھر 1928 تو کوشن نمت 30 کا سہلیوار ہوگا ڈال 1929 مولانا آزاد کی سال میں کانگریز کے صدر تھے انتھاون چوال دیکھتے ہیں 29 میں اردو کا پہلا بازار تک خاکا کون سا ہے نام دیو مالی کندن شیش محل اور ڈال میں ڈاکٹر نظر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زمانی جیٹ ون بلکل شکی یہ آپ کے انٹر کلاس کے چپٹر ون کا کوشن ہے جو کہ آپ کے مولوی کے اندر بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور پرفیق جواب یہ حقا کے ایک سوال آجا ہے کہ پہلا بازار تک خاکا نگار کون ہے بجیآل کوشن میں بھی آ رہا ہے کہ اردو کا بازار تک پہلا خاکا نگار کون ہے تو جواب دیں گے جناب فرحات اللہ بے صاحب جو اردو کے پہلے خاکا نگار ہے دو از سوال hospitalized coronavirus اللہ بے اردو کے پہلے خاکا نگار ہے اور پہلا خاکا نہیں پہلا خاکا بھائیت سوال نمبر تیسے نیک نظیر احمد فرط اللہ بیگ کے کون تھے نظیر احمد فرط اللہ بیگ کے کون تھے شاگرد بینوالد اور جن میں استاد دیا ہے دار میں چچا دیا صحیح جرہ ہوا استاد نظیر احمد استاد ہیں اور فرط اللہ بیگ ان کے شاگرد ہیں دیکھتے ہیں سوال نمبر چونتیس میں جو آج کے اس ویڈیو کے آخری کوئسٹن ہوگا کہ فرات اللہ بیگ کے ساتھ مجلسے میں کون تھے یہ اٹھوڈین علیف میسٹر رزا میان دانی اور جی میں میسٹر مبین اور دال میں میان سانی صحیح جواب ہوگا آپ کا میان دانی آپ سمیں گزارش کروں گا کہ ویڈیو آپ کوچھے لگی ہو میں آپ کے لئے محنت کر رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک کیے بہتر نہ چھوڑیے گا لائک کیجئے انشاءاللہ پھر اس کے نیسٹ ویڈیو لگتا ہوں انشاءاللہ پھر اس کے بعد سے ایک ویڈیو میں آپ کو ملکل نظم کے شاعر ہیں جو نظم نظار ہیں ان کے تعلیم تک کوشن ہو جو میں آپ کو دوں گا پھر ملتا ہو جس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ